اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا جس بندے کو یہ دو چیزیں سوار نہیں سکی تیسری کوئی چیز اسے صدارے گی بھی نہیں موت لوگوں کی دیکھتا ہے جنازے اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے مٹی ڈال کر کے آتا ہے پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہی آنا ہے اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا مجھے یہ بتائیں سٹیشن پر ٹرین رکھی ہوئی تھی کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے ہم نے اسے پوچھا کہاں جا رہا ہو کہاں پتہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہاں سے آئے ہو کہاں معلوم نہیں مجھے وہ بھی نہیں معلوم تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا پاگل ہی تو ہوگا بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جاک آ رہی دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بے وقوف نہیں مہا بے وقوف کہیں جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے سفر یوں ہی نہیں ہوتا آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے اے انسانوں تمہیں اپنی اس پوری لائف کی دیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے جنت سے آئے تھے کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے وہ اتارے گئے دنیا میں یہ ایک لمبا سفر تے کیا ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے ہماری روحیں جنت سے آئی ہیں ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں لیکن اکثر یہاں بھول گئے گلت گلت ٹرینوں میں چڑ گئے انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے آج اگر تم نے تیہ نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید پتہ شاہ رحمت اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا تم نے یہ ارادہ کر لیا تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڑ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے لیکن تم یوں ہی اندہ دھند چلتے رہے کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو ہوتل میں گز گئے دکان میں کڑے ہو گئے کسی شوروم میں چلے گئے دوستوں سے بات چیت کرتے رہے شام ہو گئی کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا اتنا ہی ہوگا تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج تیہ نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گئے کبھی پان کی دکان کبھی ہوتل کی چائے کی کٹے اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے آج یہ تیہ کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے جب تم نے یہ تیہ کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے اللہ کی ہدایت بھی ہو لیکن سوچا ہی نہیں کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں کہ مجھے جانا کہاں یہ معلوم نہیں پوچھو پکڑ کر کے کسی کو روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے صبح ہو رہی ہے یہ زندگی کا سفر کٹ رہا ہے یہ کہاں تک جائے گا اکثر تو ہی کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے تو ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی میرے عزیزو زندگی کہاں لے جائے گی تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا اور ایسی ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا زندگی پر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے ہیں تمہیں اٹھا کر کے صلاح دیا گیا ہو گئی زندگی ختم ہو گئی لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے جسے اپنی منزل معلوم ہے جسے اپنا گھر معلوم ہے وہ بھٹکتا نہیں اسی راستے پر چلتا ہے میرے پاس ٹائم کم ہے مجھے جانا یہاں تک ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہے یا سواری ملے تو اس پر سواری پر بیٹھ جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے آپ کے پاس فقط دو دن کا وقت ہے آپ کوئی انتظام نہیں تھا پیدل ہی نکل پڑے تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں دو ہی دن کا ٹائم ہے جلدی پہنچنا ہے اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی اس میں چڑ گئے جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے مجھے فاسٹ ہونا ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائیک والا آیا وہ ہو لے گئے تھوڑی دیر کے بعد بس آئی اس میں چڑ گئے تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی اس میں چڑ گئے یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ دو دن کا ٹائم اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر مولا پہنچ گئے یہ زندگی کی دوڑ ہے میرے عزیزوں تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے تمہارے پاس بہت مختصر ہے بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگام اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو اس لیے کہ ٹائم کم ہے اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے بتا دیا گیا ہے تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو تمہارے روزیں باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ تمہاری زکاة کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراں چلے جاؤ اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا فالتو اور زائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا زندگی پر چکا ہے بگی میں ساب زندگی sure گرد آپ !